مرحبا مرحبا شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام ڈاٹ کوم پسیف لاتی حضرت مولانا قاری جمیل الرحمن صاحب نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد نہاتی واجب الہترام معزز علماء اکرام اور محترم دوستوں اور بزرگو آپ ادرات کو وادشاہی مسجد میں ختم نبوت کانفرس میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ ادرات کا اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا شکر گزار ہوں کہ آپ ادرات کے ساتھ بات کرنے کا اور آپ کی زیارت کا موقع فرہم کیا اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے آج ملک اور بیرون ملک ایک بات کہی جاتی ہے کہ مولوی اور مسلمان یہ قادیانیت کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں قادیانیوں کو ہر طرح سے جو ہے وہ رکاور بن رہے ہیں ان کے ان کے بنیادی حقوق وہ یہ پورا نہیں کر پاتے کرنے دے رہے ہیں اس پر میں آپ ادرات کے ساتھ نے صرف ایک بات ارض کرو گا کہ ہمارا ملک جس ملک کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں سکھ بھی ہیں مجوسی بھی ہیں اور بھی ایسے فرقے ہیں جنہوں نے اپنے نئے نام رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہماری اس قسم کی کوئی جنگ یا ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے قادیانیوں کے ساتھ ہماری کیوں لڑائی ہے اس لڑائی کی وجہ میں آپ ادرات سے ایک سوال کرتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ ایک کمپنی ایک سو سال سے اگر ایک ٹریڈ مارک ایک لیبل اور ایک نام سے اپنی چیزیں مارکیٹ میں جو ہے وہ دے رہی ہو اس کمپنی میں سے چند لوگ جو ہیں وہ نکل کر اپنا ٹریڈ مارک بھی وہی رکھیں لیبل بھی وہی رکھیں نام بھی وہی رکھیں تو آپ ان باز والوں کو کیا نام دیں گے فرادیا کہیں گے نا کہ دو نمبر مارک بگنے والے دو نمبر مارکیٹ میں لانے والے ہیں اور یہ بڑے کون ہیں فرادیاں ہیں ہمارے ان کے ساتھ لڑائی اور جگڑا اسی بات پر ہے کہ ایک جماعت مسلمانوں کی جو چولو سو ساتھ سے چلیا رہی ہے اور وہی وہی الہی وہی قرآن کریم وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور انشادات جو حدیث کی روشری میں جو کتب کتب کے اندر موجود ہیں وہ ایک جماعت کے پاس ہے اور اس جماعت کا یہ دعوی ہے کہ دو سو دس دعویات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انشاد موجود ہے کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور ایک سو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے ایک جماعت یہ تسلسل وقتی ہے اور ایک جماعت ان کے مقابلے بکڑی ہو کر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ غلاموں اور قادیانی نبی ہے اور اس نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی کہ وہ سچا خدا وہ ہے جس نے مجھے قادیان میں نبی بنا کر بیجا ہے کیا ہم اس کی بات کو یہ ماننا ہے جو نہیں مانتے وہ ہاتھ کڑا کر کے گئے کہ ہم قادیانی کی اس بات کو نہیں مانتے سچا خدا وہی ہے جس نے چوبہ سو سال پہلے قرآن کریم کو نظر کیا حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاز پہنایا اور آپ کو خاتم النبیین برایا ہماری ان کے ساتھ جنگ شیف و شرف یہ ہے کہ تم نے نبی تصمیم کر دیا ہے اس پر آنے والی والی کا تصمیم کر لیا ہے اور تم ہم سے الگ ہو گئے ہو اس لیے تمہیں اب مسلمان کہنانے کا حق نہیں ہے مسلمان وہی ہے کہ حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے علک کئی ملاقے پر تصمیم کر لیا ہوا ہے میں اپنے نوجوان شہسیوں کو یہ بات ان کے جنے نسیم کرنے کے لیے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ملک کا بٹھوانا ہو رہا تھا ملک تقسیم ہو رہا تھا پاکستان اور ہندوستان بن رہا تھا اس وقت بھی ایک ریڈ کرف کمیشن جو ہے وہ قیم ہوا تھا اس کمیشن میں یہ بات آئی تھی کہ جو علاقے جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہوں گے اور جن علاقوں میں غیر مسلم کی اکثریت ہوگی وہ علاقے ہندوستان کے ساتھ ہوں گے گرداز پور میں ان لوگوں کا اجلاس ہوا اور وہاں پر انہوں نے اپنی فائد تیار کر کے چودی زفر اللہ کے دریئے سے اس کمیشن کے سامنے پیش کی اور یہ بات کہی کہ ہمارے ہمارا مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے ہم ایک الگ ذرقہ اور الگ جماعت ہیں جب دنیا دیتہ اور پر اس وقت انہوں نے گرداز پور کو ہندوستان کے ساتھ بلایا پھر ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں رہیں ائیے جائیں گرداز پور میں اور ہندوستان میں رہے جا کر پھر ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لہت شہید اسلام مولانا محمد ایک بار بس پہ اپنی تقریق ہمیں کر چکا درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے بارے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس لئے اللہ پاک جل شان انہیں قرآن کریم ملال کر دیا فرمایا کل عطیر اللہ والرسول